جگہ مولا کائنات میں سب سے زیادہ ہمارے اعتبار سے عام تاریخ اعتبار سب سے زیادہ مشکل جنگ جنگ سفین تھی لیلت الحریر کا یہ واقعہ ہے مؤرخین نے لکھا محدثین نے لکھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ دن بھر جنگ ہوتی رہی رات بھر جنگ ہوتی رہی علی خود جنگ کرتے رہے لیکن جب بھی کسی منافق کو قتل کرتے تھے تو وہیں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر دو رکعات نماز پڑتے تھے اللہ اکبر دیکھئے اسی لئے میں ٹھہر ٹھہر کے مجلس پڑھتا ہوں سوچتا رہتا ہوں کیا پڑھوں اور اپنی سوچ کی قوت سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور اکثر میں کامیاب ہوا ہوں آپ نے ایک جملہ پڑھ لیا یا سن لیا جنگ ہے گمسان کی جنگ ہو رہی ہے تلوار سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں نیزوں سے نیزے ٹکرا رہے ہیں علی خود جنگ فرما رہے ہیں اور جب بھی کسی منافق کو قتل کرتے ہیں تو وہیں کھڑے ہو کر دو رکعت نماز صفوں کے درمیان ادا کرتے ہیں دو رکعت نماز ادا کرنا علی کا صفوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اور روایات میں یہ ہے کہ امیر المنین علیہ السلام کے جسم مبارک پر نہ زرہ تھی نہ بکتر نہ خود تھا نہ مغفر صرف ایک ہلکا سا جامع ایک ہلکا سا کرتا پہنے ہوئے اور جنگ فرما رہے ہیں اور اتمنان نفس کی کیفیت یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت محمد حنفیہ آئے اور انہوں نے کہا بابا بابا ایک جنگ میں جنگ کرنے والے کہ یہ شان نہیں ہوتی یہ کیفیت نہیں ہوتی آپ جو لباس پہن کر جنگ کر رہے ہیں یہ جنگ کا لباس نہیں آئے اس وقت جنابی امیر الممنین نے وہیں پر کہا بیٹا بیٹا تمہارے باب کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ جائے یا وہ موت پہ جائے بیٹا تمہارا بابا موت سے اتنا معنوس ہے جیسے ایک بچہ شیرخار بچہ ماں کے پستان سے معنوس ہوتا ہے کس جگہ کس قدر لطیف کس قدر نفیس کس قدر شیری کلمات ادا کر رہے ہیں امیر الممنین نے غور فرمائی ہے اور پھر یہ اتمنان قلب اور صرف اتمنان کی بات نہیں ہے مرقے کو اپنی آنکھوں میں بسائیے یہ جنگ کا مرقا سوچ یہ جنگ ہے میدان جنگ ہے لڑنے والے لڑنے ہیں تلواروں سے تلواریں تکرا رہی ہیں علی دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور اس نماز کے درمیان کسی کی جرعت نہیں ہوتی کہ علی کے اوپر حملہ کرے یعنی کیا حیبت ہے ذات علی ابن ابی طالب کی کیا حیبت ہے کیا شان ہے کیا قوت ہے کیا دبدبہ ہے کیا رعب ہے کیا جلال ہے کیا اعجاز ہے ایسے ہی مواقع پہ میں کہتا ہوں کہ علی نے ایسی زندگی بسر کی ہے جو بظاہر سادہ نظر آتی ہے مگر بباطن وہی زندگی معجزہ ہے یہ شان معجزہ ہے علی کے خون کے پیاسے سامنے کھڑے ہیں علی دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ علی کے اوپر حملہ آور ہو جائے غور فرمارے ہیں تاریخ میں لکھی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تب شخصیت اُبھر کے سامنے آتی ہے علی کتنا بڑا معجزہ تھا پروردگار کا اس روح زمین پر معجزہ شخصیتِ علی معجزہ ہے اتنا معرخین لکھ کے چلے گئے کہ ہر ہر ایک کو جب کسی منافق کو قتل کرتے تھے تو وہی صفوں کے درمیان کھڑے ہو کے دو رکعت نماز پڑھتے تھے معرخ نے لکھ دیا مگر خدا کی قسم ہم تک کیا چیز آگئی صرف یہ ایک منظر بتاتا ہے علی کیا تھے اور علی کے مقابلے پہ آنے والا کیا تھا توجہ ہے بس گفتگو تھا مانکہ دیمیان موسیقی موسیقی